وزیراعظم صاحب نے اپنے عمر بالمعروف جلسے میں جس کا تذکرہ کیا جو ایک پرچہ لہر آیا اور پرچہ لہر آنے کے بعد پھر اس کے بعد وزراء وفاقی وزراء حسد عمر صاحب اور فواد چودری صاحب وہ سامنے آئے انہوں نے اس کے اوپر بات کی اور پھر اوپوزیشن کی طرف سے اسپیشلی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اب یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جی لے کر آئیں اس کو اسیمبلی میں لے کر آئیں سامنے لے کر آئیں ورنہ پھر معافی مانگے تو پھر اب سوالات بہت زیادہ یہ اڑ گئے ہیں کہ کیا گھوراہد میں کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں کر بیٹھی ہے کہ جس کے بعد اب ان کو پشتانہ پڑے گا کیونکہ اب بہت سارے اس پر سوالات اڑ گئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے اگر ایسا کچھ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ہے بہت سارے کہہ رہے ہیں نہیں ہے نواز شریف کا نام اس میں سارے فیرست ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہے اس میں تو پھر اگر ایسا کچھ تھا تو حکومت اس کو عدالتوں میں کیوں نہیں لے کر جا رہی تھی کیوں اتنی دیر کے بعد اس کو ڈسکلوس کیا گیا اور کیوں جس وقت ادم اعدمات کی تحریک آ گئی جب وہ ٹیبل ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد یہ بات کی گئی یہ شوشہ چھوڑا گیا حکومت کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھی ہے سر کے پرچہ لہرہ کر ابھی تک کی صورتحال تو یہی لگ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر بھی کافی کر دی ا اگر اس خط کا حقیقت سے تعلق ہے اور یہ کتری خط نہیں ہے تو پچیس فروری تاریخ بتائی جا رہی ہے اس خط کے موصول ہونے کی اور پہلے یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ خط پرائم نیسٹر صاحب کو دیا اب میری کچھ حکومتی لوگوں سے بات ہویا ان کا یہ کہنا ہے کہ ادارے نے ہمیں یہ خط جو ہے وزیراعظم صاحب کو دیا اور ایون جو سب سے چہے تھے وفاقی وزیر ہے شیخ رشید صاحب بلکل کل کے دن تک لا علم تھے اس واقعے سے کہ کوئی خط ہے اس کا کوئی وجود ہے ان سے کوئی ڈسکشن نہیں تھی کابینہ سے کوئی ڈسکشن نہیں تھی اور اچانک جو ہے وہ جلسے میں خط لہرائیا گیا بلکل کل جو ندیم ملک صاحب نے بات کی تھی اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ جلسے سے قبل تقریباً دو گھنٹے قبل وزیراعظم پاکستان کی تقریر جو تھی کافی حد تک تبدیل کر دی گئی تھی اس کا کانٹینٹ بدلا گیا تھا اس تقریر کا اور ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی تقریر کرنے کے بعد وزیراعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ اب میں سنجیدہ بات کرنے لگاؤں تو کہنے کا مقصد ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ حکومت اس خط کی اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد اب اس کو ثابت کرنا اور جو الزام لگایا ہے انہوں نے لندن میں بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کے اوپر اور اس عدم اعتماد کا جو ایک پروسس ہونے جا رہا ہے اگلے چھے دن باقی رہ گئے ہیں اس وقت جو ہے حکومت نے ثابت کرنا ہے کہ اس عدم اعتماد کی وجہ سے یہ خط جو ہے پروڈیوس نہیں کیا گیا اور واقعی حقیقت میں ان کو کوئی دھمکی دی گئی ہے یہ دھمکی وزیراعظم پاکستان کو دھمکی نہیں ہے یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے یہ پاکستان کو دھمکی ہے اور کچھ سفارتکاروں سے جو بات کی ہے ایک دوست نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا واقعہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستانی پاکستان اس کنٹری کے سفیر کو طلب کرتا ہے اور اس سے بلا کے اس ایشو پر بات کرتا ہے حکومت پاکستان کو دھمکی یعنی کہ پاکستان کو دھمکی ہے اور اگر ایسی کوئی دھمکی اور اس میں انوالمنٹ جس کا طرح نام لیا جارہا ہے سر فیرس یا محمد نواز شریف صاحب کا تو ایتشام اگر ایسے کچھ ثبوت ایسا کچھ میٹر ایسا کچھ لیٹر موجود ہے حکومت کے پاس تو پچیس تاریخ سے لے کر آج تاریخ ہو گئی ہے انتیس جب تک میں حکومت اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے کر جاتی سب سے بڑے حریب نواز شریف صاحب ان کا اگر کہیں نام آ رہا ہے ان کے اگر ثبوت مل رہے ہیں تو ان کو لے کر عدالتوں میں نہیں جاتی اس معاملے کو لے کر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور وہ جو قانون کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم یہ شیئر نہیں کر سکتے سب کے ساتھ تو وہ افیشل سیکریٹس ایکٹ ہے انیس سو تئیس کا پاکستان میں اور اگر کوئی شخص ریاست ہے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی انفرمیشن لیگ کرتا ہے یا کوئی سازش کا مرتقب ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی انٹی نیشنل ایکٹیوٹی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک علیدہ سے قانون ہے اور یہ قانون بھی ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی انفرمیشن حکومت کے پاس موجود تھی تو حکومت کو فوری طور پر اس کے اوپر قانونی ایکشن لینا چاہیے تھا یہ ان کا فرض تھا کیونکہ یہ ریاست پاکستان کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے جو آپ لگا رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں رجیم چینج کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان خود مختار ملک ہے ہم پوری دنیا میں واحد مسلمان نیوکلئر پاور ہیں اور ہمارے خلاف اگر کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے تو اس کو فر پر ان کا کام ہے کہ بے نکاب کریں اور وہ لوگ جو اس کے اندر ملوث ہیں اور چاہے وہ میاں نواز شریف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ لوگ نام لے رہے ہیں میاں نواز شریف کا تو آپ ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں تو یہ کونسی طریقہ ہے کہ آپ اس کو اتنا سیکرٹ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم شیئر کریں گے اور اگر اسکری قیادت سے آپ نے شیئر کر لیا ہے جو میرا کونفیڈنس ہے اسکری قیادت کے حوالے سے اور میرے خیال میں پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کا کونفیڈنس ہے کہ پاکستان کی فوج ایک بہت ہی رسپونسبل فوج ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن پہنچی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا کسی قسم کی کوئی حکمت عملی اس کے خلاف نہ بناتے یا ریاکشن نہ دیتے یا نیوٹرل رہتے تو اگر وہ نیوٹرل ہیں اس بات کا جواب بھی ہے حکومت کے پاس کہ کوئی حکمت عملی کیوں نہیں بنائی گئی لیکن سر جو متعلقہ فورم ہے جس کے بارے میں آپوزیشن کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے مسلم نے گنون کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے سر اس چیز کا متعلقہ فورم ہے قومی سلامتی کمیٹی ہے وہاں پر کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے وہاں پر کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے یہ جو خط ہے ظاہر ہے ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا لیکن ٹاپ جو حیرارکی ہے پولٹیکل خان صاحب نے یا کچھ سینر ترین وفاقی وزراء نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو پھر متعلقہ اداروں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے اور آج محترم عصد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے پریس کانفرنس میں کہ اس کو ماننبل ہمارے جو چیف جسٹس صاحبیان کے ساتھ بھی شیئر کیا جا سکتا ہے اور جو آپ نے سلامتی کی بات کی ہے قومی سلامتی کمیٹی کی تو وہ بھی ایک آپشن ہے لیکن اس پہ میں بھی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ جب تب اس پہ پی ایم صاحب یا ہمارے سیکیوری ایڈوائزر بات نہ کریں لیکن خان صاحب نے جلسے میں بھی یہ بات کی تھی اور میں اس دوسرے نکتے کی طرف بھی آنا چاہوں گا جو بریسٹس صاحب بار بار اٹھا رہے ہیں اس پہ بھی میں آتا ہوں آپ نے بھی اٹھایا کہ اس پہ اس کو ہم نے خاموش ابھی تقیم رکھا تو اس پہ میں آتا ہوں لیکن پہلے یہ بات کر دوں کہ جلسے میں جناب عمران خان صاحب نے بڑا ہی نپا طلاع حالانکہ خان صاحب کی طبیعت نہیں ہے وہ لکھا ہوا نہیں پڑتے لیکن لکھا انہیں پڑا تاکہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپریہنسیو ہو اور صرف انہوں نے وہ چیدہ چیدہ چند باتیں بتائیں کہ ایک سازش ہے ان کے خلاف اور عدم اعتماد کی تحریک آنے سے ایک دن پہلے یہ چیز آئی اور اس خط میں عدم اعتماد کا حوالہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر خان صاحب کا ذکر ہے کہ اگر وہ رہتے ہیں تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے جو بات عصد عمر صاحب نے کی ہے اسی کو میں نے ریپیٹ کیا ہے اگر اس پہ میاں صاحب کا نام ہے تو اس کو ان کیامرا اجلاس کے اندر سامنے لے کر آیا جائے ورنہ مافی مانگی جائے تو سر کل لے کر آ رہے ہیں پھر آپ لوگ اس کو سامنے ہیں اس پہ سوچا جا سکتا ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب نے جلسے میں یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو آف در ریکارڈ جو ہے وہ ان کو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو دکھایا جا سکتا ہے تو وہ تو پی ایم صاحب نے اس پہ بات کی ہے ان کیامرا اگر ٹاپ لیڈرشپ ہے تو اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے کیونکہ بہرحال اس چیز کو منطقی انجام تک تو پہنچانا ہے